السلام علیکم مفت اللہ و برکاتہ سیکھ میرا ایک اور سوال ہے کہ کھانا کھانے وقت آزان کی جواب دے سکتے ہیں کی نہیں یہ ایک سوال ہے کہ کھانا کھاتے وقت آزان کا جواب دے سکتے ہیں بلکل دے سکتے ہیں کیونکہ کہیں پر بھی اس بات سے منع نہیں کیا گیا ہے کہ کھانے کے دوران آزان کا جواب نہیں دینا آدمی کھا رہا ہے بیش میں رکھ کے آزان کا جواب دے سکتا ہے اگر وہ جواب دینا چاہے تو بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جب کھانا کھا رہے ہوں تو سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے وہی سے یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کھاتے وقت جب سلام کا جواب نہیں دے سکتے تو کھاتے وقت آزان کا جواب کیسے دے سکتے ہیں تو واضح ہونا چاہیے کہ کھاتے وقت آزان کے جواب سے منع نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی کھاتے وقت سلام کے جواب سے منع کیا گیا یہ کچھ لوگوں میں ایسے ہی مشہور ہو گیا ہے پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے یہ بات اڑا دی ہے کہ کھاتے وقت سلام کا بھی جواب نہیں جانا چاہیے ارے بھئی سلام کا جواب جانا ہے تو نماز میں بھی اشارے سے آپ جواب دے سکتے ہیں ایسا بالکل نہیں کہا گیا ہے کہ کھاتے وقت سلام کا جواب نہیں جانا چاہیے ہو سکتا ہے کسی نے یہ بات کہی ہو کہ کھاتے ہوئے یا تو کھائیں یا تو رکھ کے جواب دیں تو بعد میں کسی نے اس کو باقادہ حدیث بنا لیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ کھاتے وقت سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے یہ بالکل بے بنیاد بات ہے کوئی سر پر نہیں ہے اس کا اس لئے اگر کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے بالکل سلام کا جواب دے سکتا ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے لئے کہیں منع نہیں کیا گیا اس کو اور جب یہ بات ذہن میں صاف ہو جائے گی کہ کھاتے وقت سلام کا جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے تو پھر یہ مسئلہ بھی کلیر ہو جائے گا کہ کھاتے وقت ازان کا جواب دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے تو دیکھئے سلام کا جواب دینے کے لئے کہا گیا ہے ازان کا جواب دینے کے لئے بھی کہا گیا ہے اور کھاتے وقت یہ جو قیفیت ہے اس قیفیت میں الگ سے کوئی ممانیت نہیں ہے الگ سے کچھ منع نہیں کیا گیا ہے اس لئے جس طرح عام حالات میں جواب دے سکتے ہیں ایسے اس حالت میں بھی جواب دے سکتے ہیں ورنہ اگر کوئی کہے کہ اگر کوئی بیٹھا ہو تو کیا آزان کا جواب دے سکتا ہے کوئی کہے کوئی لیٹا ہے کیا آزان کا جواب دے سکتا ہے کوئی چل رہا ہے کیا آزان کا جواب دے سکتا ہے تو یہ سوالات کبھی ختم نہیں ہوں گے اس لئے عمومی طور پر آزان کا جواب دینا ہے اگر کوئی ایسی روایت ملتی ہے شریعت کی کوئی ایسی بات ملتی ہے جس میں کسی خاص حالت میں جواب دینے سے منع کیا گیا تو ٹھیک ہے ورنہ آدمی کسی بھی حالت میں چل رہا ہو بیٹھا ہو لیٹا ہو کھا رہا ہو وہ جواب دے سکتا ہے سلام کا جواب بھی دے سکتا ہے ازان کا جواب بھی دے سکتا ہے امیدے کے بعد آپ کے لئے واضح ہو گئے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں